دیکھیں سب سے بڑی چیز جو بچوں کے سکول میں کمی کی ہوئی ہے نا وہ کرونا کی براسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جب پہلے سکول بند ہوئے چھ مہینے کے لیے کافی بچے جاپ آؤٹ ہوئے کافی بچوں نے سکول جانا بھی بند کر جائیں پیرنٹس نے بھی کافی نے کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں سکول فی دینی کی ضرورت نہیں ہے میں دوسرے پرائیوٹ سکول کی بات کروں گرمنٹ پہ بھی آ رو دوسری طرف گرمنٹ سکول کے بچے جو تھے ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ اگر وہ ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بچے جائے کیونکہ سب کیوں پر فائننشل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کیوں پر کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پر لگا دیں زیادہ بہتے ہیں پھر سکول کھولے بیچ میں دو مہینے کے لیے ٹھیک ہے اس میں بھی دو ڈھائی مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اب بالکل ٹھیک ہے سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایک تو ڈراؤپ آؤٹ ریک بڑھ گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو باپس تانے کے لیے پہ پوری مہمیں چلانی پڑ لیے مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں مگر میں تب تب چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کلارٹی سے کہ جی اب سکول کھولے کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں کہ میں پتہ تین مہینے بعد پھر سکول باندھو جانے یا دو مہینے بعد پھر باندھو جانے جب تک وہ کلارٹی اور کانفرمیشن نہیں مجھے ہوگی نا میں کب تک وہ جو بچوں کو واپس سکول لانے والی ہے نا پوری بائم وہ تب تک نہیں چلانگا میں اس پہ تیاری ہیں پوری کا بچے تو ہمارے بچے ہیں میں کبھی میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا نہیں کوئی کھولے گا نہیں ایس لانگ ایس گورنمنٹ میں چار طریق تو ہماری میٹنگ ہے منڈے کو مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ امپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ امپلیمنٹ کروائی ہے اس پہ آپ کو میرا سٹیانز پتا ہے کہ کیا ہے پرابلمز ہیں مگر باقی چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی ایک دو پارکس تو بند کرنے پڑیں گے پکے پکے میں نے جتنے پارکس بھرے ہوئے دیکھے پارکس بند کرنے پڑیں گے اور اٹھارہ سال سے چھوٹا بچہ مال میں نہیں جا سکتا میں چار کی میٹنگ کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ چار کی میٹنگ میں پوری پوری ڈسکشن ہوگی اس کے لئے ہم نے پوائنٹس تیار کیا کیا سکتے دیکھیں یہ اب کیونکہ روز ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں کیونکہ آپ بھی ہاسپرل جا کے چیک کر سکتے ہیں میں بھی ہاسپرل جا کے چیک کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ بہت نقصان ہو گیا بچوں کا میرے خیال سے دیکھیں صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوا اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اتنی دنیا کے میسیج آتے ہیں اور ان لوگوں کے آتے ہیں ان کے پانچ ہزار سے کم فیس والے سکول اتنے لوگ وہ سکول بند ہو جائیں گے آپ دیکھنا کہ یہ کرونا کی ریپرکشنز جو ہے نا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا نہ ایکنومکل ہی پتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی کسی وہ کچھ پتا نہیں یہ آپ کو اگلے دو تین سال میں پتا لگے گا کہ کیا ریپرکشن ان چیزوں کی ہوئی ہے ایک سکتے ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ای ٹرانسپر کے اندر جب ہم نے کیا تھا اتنا بڑا سسٹم تھا اس میں پرابلمز تھی شروع میں آخری پرابلمز ہم نے میرے خیال سے دس یا بارہ تھی نہیں تقریب ہوں بلکل وہ ٹویک کرنے والی بلکل ہلکی چھوٹی چھوٹی وہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے I mean absolutely وہ سسٹم سمودھ نہیں چالتا نہیں وہ تو اب بین ہے ٹرانسپرز میں تو بین ہے وہ صرف سمر میں کھولتے ہیں اس طرح سارے ٹیچرز اگر موگ کرتے ہیں تو بچوں کا کتنا نقصان ہو جائے صرف سمری اس پہ ہم نے چلائی بھی ہے سکول ہیڈز کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اگر ہیڈ ٹھیک ہے تو سکول ٹھیک ہے میری یہ پہلے دن سے اس باب پہ تھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کرانی ہو یہ حکومت میں آپ کیا آپ کو پتا لگتا ہے کہ کتنا زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ لوگ چینج نہیں چاہتے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ چیزوں کو بدلہ جائے کیونکہ شاید ان کو زیادہ کام کرنا پڑے شاید ان کو کم کام کرنا پڑے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شاید کم کام کرنا پڑے اب یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کی ویسے دپارٹمنٹ لوگوں نے کم کام کرنا پڑے گا مگرمہ نہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں مگر چینج کی طرف جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا وہ دس سال سے جو آفس میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہاں وہ اسی طرح چلتا رہا ہوں جس طرح میں چل رہا ہوں اور جس طرح جو میرا سسٹم ہے مجھے پتا ہے کوئی اس میں وہ چینج نہیں چاہتے سو اس لیے ہر چینج کے لیے ہمیں پوری جان لڑا ہے ہاں اونریلیم ہوگا بلکو